دوستو آپ کا سواگت ہے وہ فیر سے ہمارے چینل میں دوستو آپ کو بتا دے کہ تیسرے میچ میں یہ ہے کہ اندباج کرے گا تیسٹ کرکیٹ میں ڈیبیو امیس یادب کی جگہ ملے گا موقع جی ہاں دوستو اور سٹیلیا کی خلاب واکسنگ ڈی تیسٹ میچ میں تیسرے دن چوٹ کی قارن میدان سے باہر ہو جانے والے امیس یادب کی تیسرے تیسٹ سے باہر ہونے کی سمبھاونا عدق ہے ایسے میں تیسرے میچ میں ان کی جگہ تیر نتراج کو موقع مل سکتا ہے اے اینائی کی خبر کے انصار ایک سوٹر کا کہنا ہے کہ وہ آخری میچ تک پوری طرح سے فٹ ہو جائیں گے دوستو آپ کو بتا دے کہ سوٹر کے انصار امیس یادب کی اسکین کی ریپورٹ آ گئی ہے وہ تیسرے میچ نہیں کھیل پائیں گے اور وہ سیدھے سیریج کے چوتھے اور آخری میچ میں ہی میدان پر واپسی کر پائیں گے آخری میچ سے پہلے دو ہفتے کا سمیں ہوگا اور وہ اس دوران ان کی پوری طرح سے فٹ ہو پرائیں گے دوستو آپ کو بتا دے کہ تیم میں امیس یادب کی جگہ لینے والے گیندواج کے بارے میں پوچھنے پر سوٹر نے کہا کہ تیم اندیا کے پاس سیمیت وکلپ موجود ہیں تین اتراج نے سیمیت اوبر میں بہترین پردرسنگ کیا تھا ایسے میں انہیں تیم میں جورا جا سکتا ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ نتراج اس سمیں بطور نیت گیندواج تیم اندیا کے ساتھ جورے ہوا ہیں انہوں نے آسٹیلیا کی خلاف ونڈے سیریز میں انٹرنیشنل وکیٹ میں ڈیبیو کیا تھا تیسرے اور آخری ونڈے میں نتراج نے ستر رن دے کر دو وکیٹ لیے تھے اس کے بعد تین تی ٹوئنٹی میچوں کی سیریز میں انہوں نے چھے وکیٹ لیے تھے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں سیئر کریں سسکرائب کریں دھرنیواد